اسلام علیکم ایوئرز آج میں آپ کے لیے ون کنال کارنر کا گھر لے کر آیا ہوں اس کی فرنٹ جو ویڈت ہے وہ اڑ سٹھ فٹ ہے سکسٹی ایٹ فٹ ہے بیک جو ہے وہ سکسٹی فائی فٹ ہے اور لیندھ جو ہے وہ نائنٹی فٹ ہے تقریباً یہ کوئی چھبیس مرلے کے قریب جگہ بنتی ہے تو چھبیس مرلے میں یہ بنا ہوا خوبصورت محل اس کا گراند فلور پلان فرسٹ فلور پلان اس کا 3 ڈی الیویشن آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا تو پلیز ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہے گا اور اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر کسی نے بنوانا ہو تو کانٹیکٹ نمبر میں نے یہاں پہ دے دی ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم 3 ڈی ایکسٹیریئر انٹیریئر ڈیلائننگ ایکسٹیریئر موڈلز اور آرکیٹیکچرل اور سٹرکچرل پلان ہم بناتے ہیں ہم پاکستان انجینئر کانسل سے بقاعدہ ریجسٹرڈ انجینئر ہیں بیریئر ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کے بھی ریجسٹرڈ کانسلٹرس ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے بنوانا ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے 3 ڈی الیویشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا 3 ڈی موڈل ہے جو ہم نے ایک 3 ڈی میکس جو ہے 3 ڈی ایس میکس سوفٹ ویر سے بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت باؤنڈری وال پر ڈیزائننگ کارنر کا پلٹ ہے تو یہاں پہ چیمفر دیا ہوا ہے مین گیٹ اس کا اس کا ٹیرس کار پورس یہ اس کو جو ہے انٹرنس لوبی بھی آپ کہہ سکتے ہیں پوڈیم بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن اس کے اوپر کھپریل یہاں پہ بھی کھپریل لگی ہوئی یہ بنے بنائے گولے مل جاتے ہیں مارکٹ سے اور یہ گولے جو ہے یہ کانکریٹ کے اندر بنتے ہیں یہ گرووز لگے ہوئے ہیں پلسٹر کے اندر گرووز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ ونڈوز ہیں ونڈو کے اوپر بھی یہ پلسٹر آف پیرس میں مل جاتا ہے یہ ڈیزائن بنا ہوا اس کے علاوہ یہ بالکنی بہت خوبصورت ونڈو یہ جو ڈیزائنز ہیں یہ بھی مارکٹ میں اویلے بنائے ہیں یہ بنے بنائے ہوتے ہیں آپ پرچیز کر کے ان کو فکس کر سکتے ہیں یہ اس کا 3 ڈی موڈل ہے یہ اس گھر کا گراؤنڈ فلور پلان ہے فرنٹ پہ لانج جو ہے یہ بیس فٹ جو ہے فرنٹ پہ لانج چھوڑا گیا ہے سائٹ گلی پانچ فٹ ساڑھے چار انچ چھوڑی گئی ہے اس طرف سے بھی پانچ فٹ ساڑھے چار انچ چھوڑی گئی ہے اور بیک پہ سات فٹ ساڑھے چار انچ کی گلی چھوڑی گئی ہے یعنی یہ ونٹیلیشن کے لیے تمام جو ہے وہ گلیاں چھوڑی گئی ہیں میں اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیس فٹ کا فرنٹ لان بانڈری وال کی ہائٹ سات فٹ دی ہوئی ہے یہ مین گیٹ ہے یہ پیدل آنے جانے کے لیے اور یہ بڑا گیٹ گاڑی کے لیے ڈرائیو وے ہے یہ آپ کا لان بن جائے گا یہ دیکھیں ڈیزائن بنا ہوئے یہاں پہ آپ کا سارا لان ہوگا اور یہ آپ کا ڈرائیو وے ہے یہاں پہ دیکھیں کارپورس کا سائز دیا ہوا ہے بیس فٹ سات انچ بھائی تیرہ فٹ ساڑھے چار انچ یعنی دو گاڑیاں آرام سے یہاں پہ پہ پارک ہو سکتی ہیں یہ پوڈیم ہے دو کولمز لگے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ آرچز کے نشان ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے تو اس کا 3D موڈل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن بنا ہوئے یہ آپ کی مین انٹرنس یہاں سے ہوگی یہ انٹرنس لابی دی ہوئی ہے آپ کی اس کو اگر میں آگے تھوڑا سا لے چلوں تو یہ دیکھیں یہاں سے انٹرنس ہے یہ آپ کا ڈائننگ روم ہے ڈائننگ روم میں صوفا سیٹ ٹیبلز کی سیٹنگ بھی ہم نے کی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس طرف چلیں تو ڈائننگ روم ہے ڈائننگ روم کا سائز بھی دیا ہوا ہے اور یہ سٹیئرز اوپر جانے کے لیے اس طرف سے ہی اوپر جانے کے لیے یہ دیکھیں یہاں سے اوپر جانے کے لیے ہے اور اس طرف سے یہاں سے ایسے گھوم کہیں گی ادھر سے ایسے گھوم کہیں گی جیسے نارملی بڑے گھروں میں ہوتی ہے کہ گول سیڑھیاں لوگ پسند کرتے ہیں یہ سٹیپس کی ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے رائزر اور ٹریٹ کی ڈیٹیل ہے سٹیر حال ہے ڈیمنشنیں دی ہوئی ہیں یہ لاو بی ہے ڈیمنشن دی ہوئی ہے اور یہ باتھروم ہے جو کیسٹروم کے لیے یوز ہو سکتا ہے یہ ب کچن میں آپ کی انٹرنس ہے یعنی ڈائننگ روم سے کچن کی انٹرنس دی ہوئی ہے کچن کا سائز بھی دیا ہوا ہے ریفریجیریٹر کہاں پہ کھڑا ہونا ہے سنگ کہاں پہ لگنا ہے اس کے ساتھ یہ ڈرٹی کچن ہے اس کی بھی ڈیمینشنز دی ہوئی ہے یہاں سے ادھر سے اگر آپ آئیں تو یہ ٹی وی لاؤنج ہے آپ کا یہاں پہ یہ دیکھیں بہت اچھے فلاورز اور یہ ایک جو ہے وہ فلاور بیٹ بننا ہوا ہے یہاں پہ لاؤنج ہے یہاں سے یہ آپ کی ٹی وی لاؤنج کے انٹری ہے ٹی وی لاؤنج کا سائز دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں ٹی وی لاؤنج میں بھی سوفا سیٹ اور ٹیبلز اور یہ ایل ایڈی پوائنٹ بغیرہ سارا مینشن کیا ہوا ہے یہاں پہ بھی ڈیزائن جو ہاں فلاورز بغیرہ رکھے ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی سیٹنگ بھی ہم نے کر دیا اور بیک سائٹ پہ یہ ایک لابی بن گئی ہے دو بیڈرومز ہیں یہ دیکھیں یہ بیڈروم ہے بہت بڑا بیڈروم ہے کافی بڑا سائز دیا ہوا ہے اس کے سات یہ اٹیچ بات یہ آپ کا جو ہے وہ یہ آپ کے لئے سیٹ شاور اسی طرح یہ بیڈروم ہے یہ بیڈروم دیا ہوا ہے کافی بڑا یہ بھی ماسٹر بیٹ ہے اس کے ساتھ بھی ڈریسنگ روم اور بات دیا ہوا ہے یہ پیچھے سے ایک لانڈری ایریا بھی دیا ہوا ہے یعنی یہ گلی بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے یہاں پہ لانڈری ایریا دیا گیا ہے یہ اس کا فرسٹ گراؤنڈ فلور کا پلان ہے جی اس کے فرسٹ فلور کے اگر میں بات کروں تو یہ دیکھیں یہ کنوپی کے ڈیر کے لی کنوپی کے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو کراوس کے نشان ہیں یہ کنفیوز نہ یہ اوپر جو اس کے اوپر کنوپیاں بنی ہوئے ان کے نشان ہیں یہاں پہ آرچز بنی ہوئی ہیں جو آپ نے تھری ڈی میں بھی دیکھا ہوگا یہ دیکھیں بالکنیز یہاں پہ بھی بنی ہوئی ہیں خوبصورت سی جو لوبی ہے یہاں پہ آپ فلاور بیٹ بھی بنا سکتے ہیں یہ مین لوبی جو آپ کو فرنٹ الیویشن میں بھی نظر آ رہی تھی یہ وہی جو بریجز ہیں اس کو آپ بریجز کہ جاتے ہیں زبان میں تو یہ بریجز وغیرہ دی ہوئے ہیں جو سٹیرز ہیں اوپر جانے کے لیے اور واپس نیچے آنے کے لیے یہاں سے آپ نیچے اتر سکتے ہیں اس طرف سے سٹیڈی روم ہے آپ اس کو کوئی بھی اور بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں آرچز بنی ہوئی ہیں بالکنی بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہمارا کا ڈرائنگ روم تھا وہ بیڈ روم ہوئی ہے بہت بڑا ماسٹر بیڈ ہے اور یہاں پہ اس کا ڈریسنگ روم اور اس کا بات ہو جگہ اس طرف بھی بالکنی دی ہوئی ہے بالکنی لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہر طرف سے بالکنی تو ظاہر ہے جب کارنر کا آپ کے پاس اتنی بڑی جگہ ہے تو ہر جو ہے وہ روم کو بھی بالکنی دی جا سکتی ہے یہ آپ کی وہی سٹیر لوبی کچن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج میں یہاں پہ لیڈی لگی ہوئی ہے یہاں پہ چھوٹا سا برکور کر کے بنا دیتے ہیں مہت ہی شاندار لگتا ہے میں کوشش کروں گا آپ سے ون کنال کی ویڈیوز ب کوشش کروں گا جس میں اس طرح ک بھی ڈیزائن بنا ہوا ہو یہ ٹیرس اوپر یہاں سے دیکھیں یہ اسٹیرس اوپر جانے کے لیے ممٹی پھے اگر جانا ہو یہ اسٹیل کی اسٹیرز replace اور ہوجودی بھی بنا سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے بھر بی کیو سٹینڈ بھی بنایا ہوتا ہے یہ یہ بھی اپن ٹیرس ہے یہاں پہ پر گولے بنے ہویا آرچز بنی ہوئی ہے یہاں پہ بھی یہاں بھرڈیو سٹینڈ بغیرہ بنا سکتے اور ادھر آگے چلیں تو نیچے دو بیڈروم سے اوپر صرف ایک بیڈروم یہاں اس طرف دیا ہوا ہے ایک بیڈروم یہ دیا ہوا ہے اس بیڈ کے اوپر بیڈی دیا ہوا ہے یہاں پہ لانڈری ایریا گراؤنڈ پہ تھا وہ ختم ہو کے اوپر پورا جو ہے وہ ڈریس اور بات بن گیا ہے جبکہ اس طرف جم جو ہے وہ دیا گیا ہے جم بنایا گیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں مشینری انسٹال ہے یا باتروم ہے جم کے لیے اور یہاں پہ ایک سٹور بنا دیا گیا ہے لابی سین رکھی گیا ہے اس طرف بھی بالکنی بنی گیا ہے یع دو بیڈروم جو ہیں وہ فرسٹ فلور پر دیئے گئے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس خوبصورت سے گھر کا گراؤنڈ فلور پلان فرسٹ فلور پلان دیکھا اس کی میں نے آپ سے ڈیٹیل شیئر کی اس کی بھی میں نے آپ سے ڈیٹیل شیئر کی وگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تینک یو